فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص میری قبر کی زیارت کے لئے آئے اور میری زیارت کے سوا اس کا کوئی مقصد نہ ہو تو مجھ پر اک ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک قرب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی اصل ایمان ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بر درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے کسرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی نعمت عطا کی جائے گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے گا اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا و مولانا محمد و مبارک و صلی اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت ناظر فرمائے گا درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ غناوں کی علودگی سے ہم سے دور کر کے ہمیں پاک فرما دیتا ہے جیسا کہ اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ کی آخری نبی ہیں نے فرمایا جو رحمت اللہ العالمین ہیں نے فرمایا کہ مجھ پر درود بیجا کرو کیونکہ مجھ پر درود بیجنا تمہارے لئے پاکیزگی کا باعث ہے دیکھیں درود پاک پڑھنے سے آدمی کس طرح پاک ہو جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا کہ آپ صرف اور صرف درود پاک بیجیں تو آپ کے جسم پاکیزہ ہو جائے گا سو جب ہم ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں گے تو یقینا یہ درود پاک ہمیں دنیا کے غموں سے نجات لائے گا ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے گا اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر اللہ سے مانگا جائے جو بھی مانگا جائے گا جو بھی مراد مانگی جائے گی وہ ہر مراد کو پورا فرمائے گا اے میرے مومن بھائیو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کسرت کرو اور اپنی دلی مرادیں پوری کرو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنی زبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک سے تر رکھیں تاکہ یہ درود پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خیرات عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کے غمو سے نجات دلائے آمین سم آمین صل اللہ علیہ سیدنا محمد خاتم النبیین و نبی العظیم وعالی آلہی و اصحابہی اجمائین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں درود پاک پڑھتے رہنے سے آپ حیات ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود اسلام آپ جتنا بھی پر سکتے ہیں پڑھیں آپ جون سا درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں سب سے مختصر جو درود پاک ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود اسلام کی دعوت ہم آپ کو دیتے ہیں درود پاک آپ پڑھتے رہیں درود پاک آپ پڑھاتے رہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعوت باقی کو بھی دیں اور اپنا نام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کی فرشت میں شامل کریں تو آپ جتنا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں پڑھیں تاکہ خرشتے جب بھی آپ کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکمہ پیش کریں تو آپ کا نام درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو آمین سمم آمین